ڈاٹر امجد صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ حرام ہے یا ناجائز ہے انہیں کہا دی جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے ہر آدمی کی اپنی الگ راہ ہے میری راہ یہ ہے کہ جو ایک وبا پھوٹ گئی ہے اس وبا سے انکار کسی کو نہیں ہے وبا کے لیے آپ کے پاس کیا حل ہے تو ڈیٹھ سال سے جو ہے وہ ہم بزرگان دین کے سارے وظیفے کر چکے کسی نے تاریخیں دے دی مئی میں ختم ہو جائے گا کسی نے کہا گرمی آئے گی تو ختم ہوگا کسی نے کہا یہ ہوگا اب یہ وبا تو ختم نہیں ہوئی اب دنیا بر یہ کہتی ہے کہ جی ویکسین لگاؤں ساری دنیا لگا رہی ہے تو ہم مسلمان کون سے الگ قوم ہیں کہ ہم کیوں نہیں لگا رہے ہیں اور ہم نہ لگا کے کون سا فائدہ کریں گے اگر وہ ہمارے پشتوں میں کہاوت ہے کہ اگر قوم کے ساتھ جو ڈوبا ہے نا وہ ڈوبا نہیں ہے تو اگر ساری انسانیت ویکسین لگا کر دو سال کے بعد مرے گی تو ہم بھی مر جائیں اب سارے انسان مر جائیں میں اکیلا کھڑا ہوں تو کیا فائدہ ہے زندگی کا اور اگر سارے انسان جو ہے وہ ویکسین لگا کر گھوڑے بن گئے یا گھدے بن گئے اور میں بھی ان کے ساتھ بن گیا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے ہاں اب یہ اس کے اندر اجزاء حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں یہ ایک الگ سوال ہے اور اس پر تحقیقات جو ابھی تک آئی ہے تو اس میں کوئی ایسی واضح چیز نہیں آئی جس کو ہم حرام کہہ سکیں باقی ہر آدمی کی اپنی راہ ہے ڈار صاحب کی اپنی راہ ہے مجھے ان کی راہ سے سخت اختلاف ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فوراں لگا لینا چاہیے تاکہ خدا نہ کرے کل کو اگر کوئی ہمیں کچھ ہوتا ہے تو کم از کم دل کو یہ تسلیت ہو کہ یار مجھے علو العمر نے حاکم نے اس بات کا حکم دیا تھا اور یہ شریعت کے خلاف حکم نہیں ہے تو میں اس کو مان کے چلا ہوں اس لئے میں مطمئن ہوں